بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھ رہی ہے جو میں آپ کو بنیاد بتلائی تھی بگاڑ کی وہ یہ تھی جو میرا جملہ مشہور ہوا دنیا میں نبیوں کا کام بنیوں کے ہاتھ میں آگئے اہلِ مال ہر جگہ دین کے شعبِ مالکہ مالکہ بل بہت ابر غالی بال ہیں مولانا صاحب زمانے تک تو محفوظ رہا اس کے بعد یہ ہوا ابھی تقریباً دیڑ دو سال سے انتشار یہاں سے شروع ہوا کہ جب مولانا سعج موجود اور امیر ہیں جب مولانا علیہ السلام پڑھ پوتے ہیں حورجی مولانا صاحب رحمت علیہ کے پوتے ہیں اور مولانا حارم کے رحمت علیہ کے بیٹے ہیں یہ جب حضرت جی بنے تو اس وقت میں کچھ اور لوگوں نے یہ چاہا کہ ان کی جگہ ہماری بات چلے نظام دینے بات ذرا بہت سمجھنے کی ہے دیکھو یہ سارے میرے بزرگ ہیں سہرم پڑھ میں جو ہیں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ انیس سو باس سٹھ تیر سٹھ چونسٹھ کی بات کہ حضرت جی مولانا علیہ السلام رحمت علیہ جب وہاں پر ابو داری شریف پڑھاتے تھے اس وقت ہی اتنا بڑا یہ حوز نہیں تھا سہن میں سات آر طلبہ بیٹھے تھے اس میں مولانا طلحہ رحمت علیہ السلام رحمت علیہ السلام مولانا حارن بھی میں اربی اول دو ام میں تھا میں بھی بڑھ جاتا تھا برکت کے لیے اس وقت ملین مذہبوں سے دوستی ہے تو ہوا یہ کہ ایک مولانا شاہد ہے جہاور شیخ رحمت علیہ کے نوازیں ہیں بڑے صاحب ایم آدمی بڑی تسانیف ہیں بڑا کام کر رہے ہیں مجھے متعدد لوگوں نے یعنی نظام الدین کے زلہ سہارمپور کے اور ہر جگہ متعدد لوگوں نے یہ بتایا حالکہ میرے بہت اچھی دوست میں جاتا ہوں بہت اچھی طرح ملتے ہیں میں ہمانی کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں فرماتے ہیں اور بڑی شخصیت ہے میرے مقابلیں بہت بڑی شخصیت ہے تو مجھے بتایا کہ یہ امتشار یہاں سے شروع ہوا کہ مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہوا بھائی تین سال پہلے ان کے بیٹے مولی زوہر ہیں بہت اچھی بہت منک ان کے سارے ان کے مزاج میں ہیں سادہ طبیعت ہے بہت محبہ سے ملے جب بھی میں گیا تو مولانا شاہ صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ چاہا کہ ان کے ذریعے سے ان کی بات چلے مولانا شاہد کی اور اس میں ہوا یہ دو سال پہلی کے دیر دو سال پہلی کے بات ہے کہ مولانا زبیر رحمت اللہ کے جو قادم تھے اور ایک مولانا سعید سے نارض ہو کر چلے گئے وہ بھی ان کے پاس پہنچے تھے ان دو میواتی حضرات نے بھوپال کے عالمی اجتماع میں بالا ہی بالا اعلانہ شروع کر دیا ہے کہ آخر دعا فلاں مانگے گا اور نکاح پڑھا پڑھا گا بیان فلاں کرے گا تو مولانا سعید جو ہیں نامت برکاتم نارض ہو کر ماتے چلے آئے تھے اب اس بات پہلے مواد میوات نے بہت برا مانا بڑی مجلسیں ہوئی ہیں پنچار بیٹھی ان کی بیس بیس ہزارات بھی جمع ہوئے ایم پی ایم ایل ای افثار یہ اور سب نے کئی دو آدمیوں کا بائیکارٹ کیا جائے سوشل بائیکارٹ کوئی ان سے بات نہ کرے ان کے تقریبات نہ شریک نہ ہو اپنو آنا بلائے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ تو نظامت میں تھے دونوں بھی اور مولانا شاہد دامت برکاتم بے شمار لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ یہاں پر آتے ہیں مولانا زہر کے پاس بیٹھتے ہیں اکساتے ہیں اور ایک بہت بڑا ایک مولانا سعید کے خلاف ایک منصوبہ چل رہا دیکھئے اخبارات میں بہت کچھ آیا ہے یوٹیوب پر فیس بوک پر آیا ہے لیکن میں نے تحقیق کی ہے کہ مولانا سعید نے ان کی طرح سے کوشش نہیں آئی ہے دوسری جانب سے ساری آتی رہی ہیں انہوں تو میں نے سنا کہ ہندو اخبارات اور چینلوں کو بھی دیا تھا لیکن الحمدللہ انہوں نے دیا تو اب یہ بات چل رہی ہے کہ مولانا سعید ڈکٹیٹر بن گئے ہیں کسی کے سنتے نہیں ہیں لہذا ان کو ہٹایا جائے اور مولانا زہر ہے فلاں کو لائے جائے ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ اس کے پیشے ہیں وہ تو پردے میں ہیں ایجنسیں بھی ہوں گے مختلف ملکوں کی اور اہلِ مال کہا کہا ہوں گے لیکن سامنے جو ہیں وہ یہ ہیں اور مولانا احمد لات جو ہمار میں قاوی میں میرے والد نے تبلیغ میں لگ کر انہوں نے دنیا کے سار وقاربہ چھوڑ دیا تھے اور فقر فاقہ آ گیا تھا لیکن دین کے قاتل وطن قاوی دین کا اچھا کام شروع ہوا تھا اسے بنا لیا تھا مولانا احمد لات صاحب جو ہیں وہ تو خیر ندوا میں تھے جب میں قاوی پہنچا پڑھتے تھے ان کے سسر اسمال جناب بہت اچھے بڑے اللہ والے تقوی والے اور بڑے دین کی محبت کرنا ہمارے صحیح کو آدمی موجود ہیں قاوی میں دیکھنے والے ہزاروں موجود ہیں کہ میں تھا تیرہ چولہ سال کا لیکن میرے مجل میں حاجی مصباب اور جو گجرات کے ذمہ دار اور اسمال جناب مولانا احمد لات کے سسر اور مولانا علی یسوف وہ بھی اللہ کے رحمت پہ پہنچ گا بہت بڑے حالی حالی میں ربانی میں سب سے چھوٹا مجلس میں بیٹھتا تھا اب میرے اسمال جناب سے بڑا تاغو رہا ان کے افاظت تک میں ان کے گھر پہ جاتا رہا تو اب مولانا احمد لات اس وقت ہم آسل بنے ہوئے ہیں اور دورے کر رہے ہیں دنیا میں مولانا سعید کے خلاف لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے مولانا سعید کا ایک مزاج ہے اور وہ مزاج رییکشن ہے میں نے ابھی ارس کیا مولانا حارون جو ان کے والد کو ساتھ کیا نانساب کیا کیا ظلم ہوا پھر مولانا سعید کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ حبرت کی انتقال تک ان سے کتاب تک نہیں پڑھوائی گئی اعلان تک نہیں کروائے گئے مجھے پتہ ہے یہ لوگ جو آج بڑے بنے ان کا سلام کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتے جو ان سے ملتا تھا اس کی تشکیل ہو جاتی تھی انزام الدین سے کہ یہاں آ رہے تو مولانا سعید نے پر گزری جو اور ان کے والد پر ایک رییکشن بھی ہو سکتا ہے تو مولانا سعید دامت برکاتل کا ایک مزاج ہے وہ اپنے انداز پر کام کو امیر ہیں حضرت ہیں حضرت جی ہیں وہ چلانے چاہتے ہیں تو اس سے تکلیف اہل مال کو یہ ہے کہ ابھی تک جو بنیا دور جو گزرا ہے مولین صاحب کے بات کا اس میں اہل مال کی جلتی تھی ہوتا یہ تھا ہوا یہ تھا کہ اہل مال جو بمبئی گجرات انگلین اور ساؤت افریقہ یہاں کا مال جمع ہو کر پہنچتا تھا حضرت مولانا پالنپور رحمت اللہ کے پاس پھر مولانا اسے وہاں کے مکمین میں تقسیم کرتے ہیں حضرت کو کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضرت جس کو دینا ہوں دیتے آہستہ آہستہ ذہن یہ بنا کہ تبلیغ ہمارے مال پر چل رہی ہے لہٰذا تبلیغ میں ہماری بات ہماری پالیسی چلنے چاہیے اور یہ تقریباً پینس اٹھ پس کے باستی چلتا رہا ہے اب مولانا صاحب جو آئے ہیں تو وہ اصل اپنے والد کے دادا کے طریقے پر آنے چاہتے ہیں مجھے یاد ہے بہت چھوٹے تھے جب یہ میں حجاز میں تھا 71 اور 72 مولانا سعید خان رحمت اللہ سعید حمد خان میرا ان سے بہت تعلق رہا اور ان کے انتقال پر میں نے ہی لکھا ان کے بارے میں جو آج دنیا بر میں چھپ رہا ہے اور کسی نہیں لکھا اکثر مولانا مولانا ان لوگوں میں تھے کہ مولانی لیاس رحمت اللہ تبلیغ سے جیسے آدمی بنانا چاہتے ہیں اس کا بہترین کامل نمونہ تھا بڑی ان کے سارے میں نے دیکھا ان کو رات کو دو بجے جہاں پر ہوں اٹھ کر ٹولر ساپ کرتے تھے مو ڈھاپ کر عوام میں رہتے تھے ان کے لئے خصوصی کمرہ ہوتا تھا نظام الدین میں ہر جگہ وہ عوام میں میواتیوں میں جا کر سو جاتے تھے بڑی سادگی ان کے سارے بڑی صفات کے آدمی تھے مولانا اکثر میرا بیان اس وقت میں 72 میں ماں گورنمنٹ کے طرف اجاز لینے پڑتی ہے سعودی عرب میں اور ان کے خاص مسائل ہیں سعودیوں کے تاغود کتنے ہیں توہی کی کتنی کشمہ وغیرہ وغیرہ مولانا مجھے بتا دیا تھا تو شیخ عبدالعبداللہ بن حمید تھے مدیر حرم ان سے ملنے کے لئے کے لئے تو انہوں نے مجھے اجازت دیا اور میں روزارہ ماہ بات کرتا تھا اثر آباد بھی فجر میں بھی اکثر اور حرم میں تو وہاں پر میں نے بہت فائدہ اٹھائے مولانا تھے اور مولانا سلیم صاحب سے سولت کیا کہ ذمہ دار اس وقت میں ہے بڑی عجیب باؤں کا باہر شکست تھی تاریخ ان کی ترکوں کی اتنی یاد تھی کہ میں حیران تک کاش کو کوئی نوٹ کر لیتا اور ان کے ساتھ جاتے مولانا شمیم تھے میرے بڑے اچھے دوست تھے بڑی دعوتیں کرتے تھے میں بیمار ہوتا تو پاکستان سے دوائیں مگواتے تھے شیرمانے سلوہ سلوہ کر میرے مجھے پتا بھی نہیں چلتا تھا آج ان کے بیٹے مولانا زہیم وغیرہ حشیم اور زہیم وغیرہ تو میں اس کا رہا تھا کہ سعودی عرب میں جب میں وہاں پر رہا تو ہم نے مولانا سعید احمد خان رحمت اللہ سے زندگی سیکھی ہے دعوت کا انداز سیکھا ہے واقعاً یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے بہت ہی مقبول بند ہیں تو بات یہاں جلی سے مولانا سعید داما برکاتو ہم نے اس وقت میں اصل کی طرح بانا میں مولانا بھائی عبداللہ آپ کو میں کہتا تھا رائمان کا جو ذمہ دار ہے بہت چھوٹے سے مولانا سعید کہ مجھے نظر آتا ہے مولانا سعید دوبارہ مولانا علیہ السلامت طریقے کو زندہ کریں گے اور کام کو اروش پر پہنچائیں گے ان کا اندر اب صفات دیکھتا تھا میں رسوک فر علم ہے قوت فیصلہ ہے اور بہت گہرہ علم ہے جب لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں تھا وہاں پر کسی شمار کا تارہ میں نہیں تھے بنیا دور میں اب دو بزرگوں سے میرا بہت قریب رہا مولانا سعید حمد خان صاحب اور بھائی عبدالوحاب رامت برکاتو ہوں ان دونوں کو میں نے کہا اس میں مولانا سعید خان صاحب تو ان کا سر مزاز تھے بلکل باننے والے لیکن بھائی عبدالوحاب دبنگ قسم کا آدمی تھے میں نے کہا یہ آپ کو کرنا ہے مولانا سعید کو یہاں آنا چاہیے اوپر ان کا اندر اہلیت ہے صلاحیت ہے ایک بات بیش میں یاد آئی ایک بار نظام الدین کی کمرے میں ہم لوگ بیٹھے بیٹھے میاں جی محراب بھائی عبدالوحاب مولانا سعید حمد خان صاحب اور شاید کوئی وہاں کا مولانا عبراہم دیولا یا کوئی اور نیسے یاسین شریف کا ختم ہو رہا تھا مگری بان میں نے ایسی مولانا سعید خان صاحب سے بڑی بیت اقلوفی دن کو چھڑنے کے لئے عرض کیا حضرت آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں ہر وقت میں دعوت کی بات کرتے ہیں اور یہاں یاسین شریف کا ختم پڑتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ دور صحابہ سے برہراس پانچو سدی جری میں داخل ہو جاتے ہیں تو مولانا تو خاموشی رہے بھائی عبداللہ آپ دبنگ آدمی ہیں انہوں نے کہا آپ کو بات بلکل صحیح ہے رائیون میں ہم نے یہ یاسین شریف کا ختم نکال دیا ہے لیکن یہ حبرت ہیں بڑے ہیں ہمارے اور حبرت یہ فرمانا ہے کہ بھائی امت کے لئے دعا کر دیں نماز بات کچھ عمل کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہے مولانا سعید خان صاحب کو مانت پھر چیڑا پھر پوچھنا چاہاں مولانا کا بھائی ماں سب کتاب ہے وہاں کے مرکز کی یہاں کے مرکز کی تو مارس کر رہا تھا کہ بھائی عبداللہ آپ کی کوششوں سے مولانا سعید جب وہ حبرت علیل ہوئے اور عرصے تک علیل رہے انتقال سے پہلے تو بھائی عبداللہ آپ صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کوشش کی کہ جو شورہ مولانا سعید بھی ہوں لیکن یہ میرے ہم سے کافی نہیں تھا میں زور دیتا رہا تو پھر آخر میں انہوں نے بتلایا کہ ابھی تو ہم اتنا کر سکے ہیں کہ تین جو بنا دی ایک امیر بنانے کے بجائے تین امیر جو بنایا ہے مولانا زبیر رحم پلاللہ اور مولانا سعید لامت برکاتا ہوں تو میرے زمان سے جملہ نکلا میں نے عرص کیا بس ہم دعا کریں گے کہ آپ تسلیس سے توحید پر جلدی آ جائیں لیکن بہرحال مولانا اب ہوا یہ کہ حوض جی رحم پلاللہ معلی نامر حسن رحم پلاللہ نے ایک شورہ بنائی تھی اور شورہ میں دس کے آرادمی تھے تینوں ملکوں کے اور یہ تیہ ہوا تھا یہ تین ذمہ دار ہیں اور تین میں جو رہے گا وہ وہ کام چلائے گا اب اللہ کی قدرت اللہ کی شان ہے کہ حضرت مولا عظیر رحم پلاللہ بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اب ایڈھائی تین سال پہلے مولانا زبیر کا انتقال ہو گیا اب مولانا سعید رہے گا تو زارباد وہ امیر ہوں گے اس پخت میں ایک پاکستان میں رائیون بھائی عبدالوحاف صاحب اور ہندوستان میں مولانا سعید صاحب دامد برکاتو اور ظاہر بات ہے اب امیر کی جگہ پر وہاں دیکھئے اب یہ کوشش کی جاری مولانا سعید کو ہٹانے کی کس منعات پر کہ ہم اپنی بات چلانے چاہتے ہیں اہلِ مال کچھ مولیوں کو آگے رکھا ہونے مولانا احمد اور مولانا سعید کے خلاف پروغنڈا ہو رہا ہے پروغنڈا کی وہ بھرمار ہے کہ خدا کی پانہ ابھی میں ڈیجبر ہی گیا تھا جو مرکز ہیں ایک میرے اچھے دوست ہیں صورتی عالم ہیں علماء کی مجلسی وہ اس اندازت بات انہوں نے کہ میں تو حرار رہ گیا کہ مولانا سعید جہائل عجال اور پتہ نہیں کیا کہ کہا میں آرام کی کونسی شرافت کی زبان ہے کونسی تحذیب کی زبان ہے من کا آپ کبھی مولانا سعید سے ملے ہیں باتچیت کی ہے کسی کیا ضرورت ہے مولانا جاتوس آپ کے پاس مولانا حمد لاتا ہے انہوں کے بارے میں یہ کہا یہ کہا یہ کافی ہے بتائیے کتنی غیر ذمہ داران حرکت ہے تو ایک پروغنڈا ان کے بارے میں دنیا میں کیا جارہاں ان کو ہٹھانے کے لیے اور پورا مال کروڑا روپیز پر خرچ ہو رہے ہیں ہندوستان میں بھی اور باہر بھی ہے حالانکہ وہ مولانا ایلیاس رمضہ پڑھ پوتے اور مولانا ایسر رمضہ لے پوتے ہیں اور ان کی اہلیت کے بارے میں کوئی شبان نہیں ہے کسی کو ہاں